باسٹ ون ایف میں تاہیات نا اہلی پر عدالتی فیصلہ نافذ ہوگا یا الیکشن ایکٹ سپریم کورٹ میں فیصلی کے لیے ساتھ رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا چیف جسٹس آف پاکستان لارجر بینچ کے سربراہ ہوں گے جسٹس منصور علی شاہ جسٹس یاہیہ آفریدی اور جسٹس امین الدین خان بینچ میں شامل ہیں جسٹس جمال مندخیل جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسورت حلالی بینچ کا حصہ ہوں گے کیس کے سامات آج ہوگی آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت ارکان پارلیمنٹ کی تاہیات نا اہلی کا کیس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سات رکنی لارجر بینچ معاملے کو سنے گا دیگر ججز میں جسٹس منصور علی شاہ جسٹس یاہیہ آفریدی جسٹس امین الدین خان شامل ہیں جبکہ جسٹس جمال مندخیل جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسورت حلالی بینچ کا حصہ ہوں گے سابقہ حکومت نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی تھی جس کے بعد آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت نا اہلی کی مدد کو پانچ سال کر دیا گیا تھا مذکورہ آرٹیکل کے تحت کئی سیاستدان نا اہل ہوئے جن میں نمائیہ ترین سابق وزیراعظم نواز شریف استقام پاکستان پارٹی کے سربراہ جانگیر ترین شامل ہیں 11 دسمبر کو سپریم کورٹ نے میر بادشاہ کیسرانی کی جالی ڈگری میں تحیات نا اہلی کیس میں نوٹس لیا جس کی سماعت قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کی درخواست گزار نے کہا کہ جھوٹے بیان حلفی پر کاغذات نامزدگی جمع کرنے والے کو نا اہل ہی ہونا چاہیے سپریم کورٹ نے آرٹیکل باسٹ ون ایف کی تشریح پر پنامہ کیس میں فیصلہ دے دیا تھا جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ کی تحیات نا اہلی کے معاملے پر دو آرہ ہیں تحیات نا اہلی اور آرٹیکل باسٹ ون ایف سے متعلق کوئی نیا قانون بھی آ چکا ہے تحیات نا اہلی کے بارے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ اور الیکشن ایکٹ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے الیکشن ایکٹ میں ترمیم اور سپریم کورٹ کے فیصلے میں سے کسی ایک کو برقرار رکھنا ہوگا دورانے سمات چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیئے تھے کہ سنگین غداری جیسے جنب پر نا اہلی پانچ سال ہے تو نماز نہ پڑھنے والے یا جھوٹ بولنے والے کی تحیات نا اہلی کیوں بعد ازہ 13 دسمبر کو سپریم کورٹ نے میر بادشاہ کے سرانی نا اہلی کیس کا تیریری حکم نامہ جاری کر دیا تھا جس میں نا اہلی کی مدد سے متعلق تمام درخواستیں ایک ساتھ سننے کا فیصلہ کیا گیا